شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدہ مٹن کلیجی مسالہ یقین کریں بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے تو ٹائم بینا بیسٹ کیے ہم ریسپی کی جانب چلتے ہیں یہاں ہم سب سے پہلے پتیلی میں میں نے تقریباً آدھا کپ کے برابر آئل لے لیا ہے اور یہ مسٹرڈ آئل ہے اس کو میں اچھے سے گرم کرلوں گی جیسے ہی ہمارا تیل جو ہے وہ گرم ہو جائے گا تو یہاں پر ہم لے لیں گے دو بڑی پیاس وہ شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنیں گے زیادہ آپ نے بلیک نہیں کرنی ورنہ سالن ورنہ گریوی جو ہوگی وہ بلیک ہو جائے گی تو بس نارمل ہم نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے اور جناب آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پ پر لیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو بس اب ہم اس میں شامل کر دیں گے مٹن کلیجی جو ہم نے اچھے سے واش کی بھی ہے اس کو کس طرح سے میں نے واش کیا ہے کیسے اس کا خون ختم کیا ہے اس کی سمیل ختم کی ہے وہ آپ میری یوٹیو چینل پر ویڈیو ڈلیئے وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو بس اس کو اچھے سے ہم تیل میں بھول لیں گے کلیجی کو اتنا کہ جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اس طرح سے کرنے سے جو مٹن کلیجی ہوتی ہے اس میں سمیل بہت ہوتی ہے اور اس میں جو تھوڑی بہت سمیل رہ گئی ہوگی وہ بھی اس طرح بلکل ختم ہو جائے گی تو آپ نے ہمیشہ کلیجی ہو مٹن کا گوشت تو اس کو اچھے سے پہلے تیل کے ساتھ آپ نے فرائی کر لینا ہے بھون لینا ہے تاکہ اس کی سمیل اچھے سے ختم ہو جائے تو یہاں پہ مجھے دو سے تی میرٹ ہو گئے تھے اچھے سے میں اس کو بھون چکی ہوں اب اس میں شامل کر دوں گا میں ڈیر چمچ کے برابر اور یہ بڑا والا چمچیں کھانے کا اس کو ڈیر چمچ ہم نے لینا ہے ادرگ لیسن کا پیسٹ اس کو شامل کرنے کے بعد اچھے سے اس کو ادرگ لیسن کے ساتھ بھی ہم نے بھون لینا ہے تاکہ اس میں مزید اور اسمیل باقی رہ گئی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے اور اچھے سے اور بہت ہی مزیدار اور سوف کلیجی ہماری تیار ہو تو اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے ادرگ لیسن ڈالنے کے بعد تقریبا دو سے تین منٹ تک اور مزید ہم نے اس کو بھون لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے کلیجی کو بھون لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا اوائل کے اوپر آنے لگا ہے تو بس یہاں پر ہم اب کچھ مسالے شامل کریں گے جیسے کہ اس میں ہم شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون لال پسی ہوئی مرچے اس کے لئے شامل کر دیں گے اگر آپ زیادہ ٹھیکہ پسن کرتے ہیں تو آپ تھوڑی اور مزید مرچے شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر اس کے علاوہ اس میں ہم شامل کر دیں گے ون ٹی سپون پھردی اس کے اندر ہم نے شامل کر دی ہے اور اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون نمک بس یہ مسالے جائیں گے اس کے علاوہ اس میں کوئی مسالے شامل نہیں ہوں گے ان مسالوں کے ساتھ ہم کلیجی کو اچھے سے پھر سے بھون لیں گے جب تک کہ وائل سیپرٹ نہیں ہو جاتا اچھے سے اس میں بھول لیں گے تاکہ اچھے سے کلیجی آفزرٹ کر لیں سارے مسالے کو اور مزیدار اور لذیذ کلیجی بن کر تیار ہو ہمیشہ سالن کو اچھے سے بھونا کریں تاکہ مسالن مزیدار اور لذیذ بنیں اس میں شامل کریں گے ہم ایک ٹیمارٹر بڑا ٹیمارٹر لیا ہے اگر آپ چھوٹے ہوں تو آپ دو شامل کر دیں ایک ٹیمارٹر لیا ہے ہم اس میں شامل کرنے کے بعد اچھے سے اس کی بھونائی کریں گے ٹیمارٹر جب تک کہ ٹینڈر نہیں ہو جاتے بلکل گل نہیں جاتے اوائل سیپرٹ نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کو اچھے سے بھونتے رہنا ہے اب آپ یہاں دے سکتے ہیں تقریباً آدھا مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اوائل اوپر ہلک ہلکا آنے لگا ہے لیکن اس کو ہم مزید اور بھونیں گے کیونکہ ٹیمارٹر ابھی اور مزید کر لیں گے جب تک یہ بلکل نہیں کر جاتے آپ اس طرح جسے میں اس کو میش کر رہی ہونا سپون سے تو اس طرح سے آپ کر لیں تاکہ اچھے سے جلدی لیے ٹیمارٹر گل جائے آپ کو سالن جلدی تیار بھی ہو جائے اس طرح سے کر لیا کریں اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم پھر سے بھونیں گے تاکہ جب تک کہ ٹیمارٹر کا پھانی بلکل نہیں ہتم ہو جاتا وائل سیپرٹ نہیں ہو جاتا اس کے علاوہ مٹن کی کافی ریسپیز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں جو مٹن کھانا پسند کرتے ہیں آپ وہ ریسپیز بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں مٹن کریجی، مٹن کڑائی، مٹن کی بھیانی اس کے علاوہ بہت سے ریسپیز میری چینل پر موجود ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اچھے سے اس کو بھون لیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں وائل سیپرٹون لگا ایوین کے مسالہ نیچے لگنے لگا ہے جب مسالہ نیچے لگنے لگے تو بس سمجھ جائیں کہ آپ کا مسالہ جو ہے سالن کا اچھے سے ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ سے بھون چکا تھا تو میں نے ایک گلاس بھر کر پانی شامل کر دیا ہے آپ کو جتنی گریوی چاہیے جتنا پتلا یا گاڑا سالن آپ چاہتے ہیں اپنے حساب سے آپ پانی شامل کر لیجئے گا میں نے ابھی تھوڑا زیادہ پانی اس لئے بھی شامل کیا ہے کہ کلیجی کو گلنے میں بھی ٹائم لگے گا اور اس طرح پانی بھی ہشتہ ہشتہ خود ہی ختم ہوتا چلا جائے گا تو اس حساب سے پانی رکھ لیجئے گا اب یہاں پر ڈھک کر پکنے دیں گے جب تک کہ کلیجی گل نہیں جاتی اب یہاں پر کلیجی کو پکتے ہوئے تقریباً تیس منٹ ہو گئے ہیں ہم کلیجی کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پر تقریباً کلیجی گل گئی ہے اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے بلکل پانی اس کا ختم کر دیں گے اور یہاں پر ساتھ ساتھ میں شامل کر رہی ہوں تقریباً ایک کٹوری بھر کے میں نے اس کے اندر دہی شامل کیا ہے اس سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مجدار گریوی بن کر تیار ہوگی تو دہی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے دہی شامل کرنے سے پہلے دہی کو اچھے سے پھیٹ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دہی شامل کریں اور دہی شامل کرنے کے بعد پھر جب ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے آپ سالنگی شکل دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست گریوی لگ رہی ہے اور کتنا زبردست گریوی کا کلر بھی آیا ہے تو بس دہی شامل کرنے کے بعد اچھے سے بھنائی کریں گے جب تک کہ دہی کا بھانے بھی بلکل ختم نہیں ہو جاتا مسالہ اچھے سے بھون نہیں جاتا وائل بلکل سیپرٹ نہیں ہو جاتا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ نیچے لگنے لگا ہے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے تو بس اس میں ہم کیا کریں گے اپنے تین سے چار موٹی والی جو ہری مرچے ہوتی ہیں وہ شامل کر دیں گے تاکہ ہری مرچوں کا فلیور اس میں آ جائے ہری مرچوں کا فلیور جو تب بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ کڑائی ہو کلیجی ہو یا پھر اچار گوشت ہو اینڈ میں ہی ہری مرچے شامل کیا کریں اس کا بہت ہی مزیدار فلیور اس طرح سے آ جاتا ہے اور کڑائی میں ایک الگی خوشبو آ جاتی ہے تو بس کو شامل کرنے کے بعد تھلکہ سا اس کو مکس کر لیں گے کڑائی کے ساتھ اور بس اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی اتنا کہ جتنا ہی آپ کو گریوی رکھ رہی ہے جتنا آپ کو گارہ سالن رکھنا ہے یا پھر پتلا اپنے حساب سے آپ سالن کی گریوی جو ہے وہ وہ رکھ لیں تو بس میں ہم شامل کر دیں گے تقریباً ایک کب کے برابر میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے زیادہ نہیں بلکہ ایک کب سے تھوڑا کم ہی ہے یہ اور اس میں شامل کرنے کے بعد اچھے سے اس کو پانی کے ساتھ مکس کر دیں گے اور صرف ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے بس کیونکہ کلیجی بلکل گل چکی ہے اب ہم اس کو ڈھک کر پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری چنل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مطلب لے گا تاکہ ایسی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں اور بلکل کی بڈن کو پریس کر دیجئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے تھے اور اچھے سے ہماری کلیجی بن کر تیار ہے اتنی مزیدار اور کتنی لذیذ کلیجی مسالہ بن کر تیار ہوئے جب آپ خود اسے تیار کریں گے تو آپ کو بھی یقین کریں اچھا لگے کافی ملیں گے نیکس وڈیم جب تک لئے اللہ حافظ